ایلو جی we are finally back with another vlog سب سے بہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس نے آج روزے ختم ہونے والے ہیں اور اس نے افتاری کا vlog کی بنایا تو آج ہی ہم اس موضوع کو بنایں گے کیونکہ آج ہے قرآن کھانی اور بیگیشت افتاری مطلب گرینڈ افتاری ہے گھر میں تو ہے ابھی میں اٹھا ہوں ابھی ابھی اٹھا ہوں اور ابھی میں تیار نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ محول دکھا دوں یہ دیکھیں یہ والا مطلب ادھر تھوڑا سا ہوگا انتظام یہ دیکھیں اندر کمرے میں بھی سب ہر جگہ یہ مطلب افتاری ہوگی اور آپ کو اندر جا کے بھی دکھاتے ہیں کہ قرآن کا نہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور بس ابھی جب ہم چلتے ہیں اور ابھی فروٹ کٹنگ بھی ہونی ہے اور ابھی مطلب جو ساری تیاریاں شیاریاں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور کچھ ہی تیاریاں میرے سونے سے پہلی ہو گئی تھی اور وہ مما نے شور سے لیے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گا اور ابھی جا کے اوپر تیار ہوتا ہوں اور پھر آپ کو نیچے آ کے دکھاتا ہوں کہ فروٹ کٹنگ بھیارہ کیا کیا بننا ہے کیا کیا مینیو میں ہے تو ویسی ہی ہم ہم مما سے بول لیتے کیا کیا ہے مینیو میں مما جی بتائیں کیا کیا ہے مینیو میں بس بیٹا جی بریانی ہے اور فروٹ پڑھا رہے ہیں شربت پڑھا رہے ہیں کھجوریں کیونکہ مانشاء اللہ کافی لوگ ہیں تو اس لیے پھر بریانی کا اینج کی ہے اچھا تو بھئی یہ بھی کافی ہے مطلب زیادہ سارے لوگ ہو گئے نا تو بھر میں اگر ہم بنانے لگے تو بہت دیر لگ جائے گی تو اس سے جب بریانی کی کیا ہے فروٹ ہو گیا میٹھا پانی سادھا پانی اور کھجوریں تو بس ابھی اوپر جا کے تیار ہوتے ہیں پھر آپ کو باقی تیار کریں بھائی یا ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں کیسا لگ رہا ہے بھائی مطلب میں نے پہن لیا بھائی یہ کرتا شلوار بلیک کلر کا یہ دیکھ لیں بھائی آپ کا بھائی بڑا پیارا لگ رہا ہے اور آج بھائی روزہ آپ کے بھائی کا سارے روزے جارے ہیں الحمدللہ تو ہے نا آج سارا بلوگ بھی بنے گا اور افتاری بھی آپ کو دکھا ہوں گا ابھی نیچے چلتا ہے فروٹ کٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور آج میں تو اٹھا ہوں یار کتنے بجے میں بارہ بجے اٹھا ہوں اممہ والے اٹھے ہوئے آٹھ نو بجے سے تو ہے نا ان کی مینج ہے رہی ہے میں تو بھی سوکر اٹھا ہوں میں اندر وہ لوگ بھی نہ آنا تھا تو اب نیچے چلتا ہے پھر آپ کو سارے سوکر دکھاتا ہوں بھائی یار ابھی جو ہے نا میں باہر آیا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں 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 دھولن تو بھائی یار ابھی ہم سکوٹی چلاتے ہیں تو میں نے میرے اپنے دوست کو کیمرے پکڑا جیا پہلے ہم اس کو ہوں لے تو یہ آپ کو دکھائے گا یہ ٹھوک دے گا ہر جگہ ٹھوک دے نہیں ہے ٹھوک دے گا میرے سپیڈ چیک کرنا میں واپس پہ ہوں کو ٹھوک نہیں ٹھیک ہے ٹھوک نہیں ٹھیک ہے ٹھوک نہیں ٹھیک ٹھوک نہیں ٹھیک مرے گا تو ٹھوہ ٹھوک ہوں ٹھوکوں کو ٹھٹ کٹھاں بھائے ٹھوک نہیں ٹھک نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھے ٹھیک 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 چیز کو بڑھ جائے اور جو ہے نا بس بڑیا بھی ہے اور بڑا مجھے آنے میں میں آنے والی جنریشن سکوٹی لے کیونکہ اس کی تری سپیڈ بھی نہیں ہوتی کتنے سالیں اس کے چھے چھے سالیں ابے کیا کرنے لگا تو ہاں یہ میری سکوٹی لکھنے 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 اے مجھے مارے گا تو آپ سالہ 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 ابو ذر تو اس کا سوچ اس کا نام کیا رکھا ہوگا میرے تھوڑا تھا پڑا کرتے ہیں ان کے ساتھ ابو ابو ذر تھوڑا تھا پڑا کریں شوگل آگے اے اے کیا ہوگی اے تھوڑا کریں شوگل بھائی ہے اب دوسرہ بوستے ہیں کہ بھائی اس کے فیچر مطلب کیا کیا ہے آپ چلاتے ہو کدی دیر سے چلاتے ہو میں اقریبوں میں تین سال ہوں تین سال کہ ہوا سے یہ تمہارے باس ہے حالت ہو بھائی ابھی تک اچھی ہے تو بتاؤ اس کے ہمیں کتنے کلومیٹر بجائے گا سار ستر کلومیٹر بھائی تو پھر یہ تو بلکل صحیح ہے چارج والی ہے چیز تو بڑی ہے ابھی یہ ہو رہی ہے فورس کٹنگ پہلے ہمارے پاس آدیں گے خربوزیں اس کے بعد ہمارے پاس آدیں گے یہ امرود پھر سے خربوزیں اور یہ بھی اور کٹنگ پروسیس چہر رہے ہے اور یہ بھی بنانا اور یہ گاوہ ہے اور یہ خجور بھی ہے یہ دیکھیں یہ خجوریں مگر ہیں اور ابھی دستو خان لگنے والے کتنے منٹ رہ گئے ہیں گھنٹہ بڑا ہے ابھی گھنٹہ نہیں ڈیٹھ گھنٹہ بڑا ہے اور پھر ہم آپ کو اب افتاری کے دستو خان پی ملیں یار الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اسٹر کی نماز تو بھائی اب ہم جلتے ہیں گھر کو اور افتاری کا تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں اب کیونکہ کام بڑھنے والا ہے اور جو لوگیں انتقاف کو بیٹھے دے ان سے ابھی بیٹھ کے ہیں ان سے ساتھ دے اور آج ہم ملد میں نے سو جا کہ ابھی نماز پڑھنے کیا تو آپ کو وہ بھی دکھا دوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کو اب آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں اور افتاری کو تائرہ جو کا پروگرام ہے وہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں اور میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کر دیں یہ پاک مجھے مہینہ چاہ رہا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ چار ہزار سبسکرائب ہو جائے ہیں انشاءاللہ اب ہم جلتے ہیں گھر کو تجھے ہیں بھائی یار ابھی ہمارے ادھر آ چکا ہے ڈے گے تو آپ کو ڈے گے بھی دکھا دیتے ہیں جو آج ہونے سارا کام آپ کو ڈے گے دکھاتے ہیں اندر پاپا کھولنا بھائی یہ دو آئی ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ آج بھائی افکاری ہے گرینڈ افکاری ہے الحمدللہ گھر میں اور قرآن کھانی پہ تھی قرآن وغیرہ پڑھ لیا بہتا ہے تو گنتی کے گنتی کے ملدب ایک گھنٹا یا آدھر گھنٹا لائے گیا تو بھائی بھائی سکتے ہوتے ہیں انشاءاللہ بھائی 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 تو بھائی یا ہابی میں نے دیکھنا چاوال روزہ کھولتے ہیں ہم نے مسجد میں دے دیا ہے خانہ ہم چلتے ہیں اور اپنا روزہ کھولتے ہیں ہم یہ پیاس لگی ہے کہ میں بھوک لگتی ہے میں لیکن ہم گھر روزہ کھولتے ہیں اور اب مسجد میں آپسیں دے دیا ہی اور کہب کرسکتے ہیں جو کھول سکتے ہیں اور صرف جلدی ہوں کہ روزہ کھولتے ہیں ہم یہ یہ ہے کہ اتنی بھکٹی نہیں ہے اس لیے کھڑی روزہ کھولتے ہیں اس لئے ہم چیزا گھر چلتے ہیں تو روزہ کھول گا بھائی جار آپ بھی ہم ہو چکے ہیں ختم سے پریم اور یہ میرا حرامیشت خوش کزن آیا ہے آج بھئی کیا حال ہے آپ کا اسلام کو روزہ ہے نا اس لیے آیا ایسے بھوڑ رہے ہو روزہ بھائی نہیں ہے پانچوں نے چھوڑ گیا ہے ہمٹی بھائی پانچوں نے چھوڑے ہیں ہاتھیں کتنے روزہ رکھیں ہیں میں نے سارے رکھیں ہیں ہاتھیں ہاتھیں آپ بتاؤ رفا جی تو بتا محمد ایک رکھا ہے ماشاللہ ماشاللہ میں نے یہ سائے سے پوچھیں میں نے پچیس رکھنے بھائی ادھر آو سین گل میں آپ کو ایک بات پر تین ہو جاتا آپ نے کتنے رکھے ہیں روزہ ایک بھائی وہ بھی چیزی رکھا ہوتا میرے گزم بہت نمازی ہیں مدب نیک دل ہیں انہوں نے بہت اچھا اچھے روزہ رکھے ہیں ماشاللہ میرا سبسادی بھائی بھائی کتنے اچھے ہیں بھائی بھائی کہتا ہے اس نے سارے روزہ رکھے ہیں ماشاللہ پلیش ہونر کے اس کی بوٹی بھی کھا جاتے ہیں یہ کیسے لئے روزہ رکھے ہیں یہ کیسے لئے روزہ رکھے ہیں اس بچے نے رکھے ہیں اس کو بوڑ یا جاتا ہے اور اس کے لئے سارے تعلیم جاؤے ہیں تعلیم جاؤے ہیں بھائی کیا نم ہے آپ کا یہ بہت زیادہ حرامی ہے اور بھائی آپ کا بھائی افتاری افتاری سے فری ہو گیا ابھی در آگے لیڈ گیا ہے اور hope so you are enjoy this vlog if you like this video then follow and subscribe bye bye